جہاد نہیں، تبلیغ نہیں، مدرسہ نہیں، خان کا نہیں کیا ہے؟ تیری ماں کی خدمت تیرا عمل ہے، تیری ماں کی خدمت تیرا عمل ہے اس پر آج تیری تفیل لاکھوں کو جنگت میں پہنچوں تیسرا کون ہے؟ جو رشتے داروں سے لڑتا ہے جو رشتے داروں سے لڑتا ہے، جو رشتے داروں سے پتہ تعلق کرتا ہے ماں کا رشتہ، باپ کا رشتہ، ماں باپ کے رشتے سے بننے وارے رشتے سب سے عظیم رشتہ ہے ماں باپ اور سب سے اہم سب سے اہم رشتہ ہے خامد اور بیوی سب سے عظیم رشتہ، ماں باپ، اولاد سب سے اہم، سب سے بنیادی، سب سے طاقتور رشتہ خامد اور بیوی اللہ نے کسی رشتے کو نہیں کہا میری نشانی ہے اللہ نے صرف خامند بیوی کے رشتے کو فرمایا میری بہت بڑی نشانی ہے کہ میں نے خامند اور بیوی کا رشتہ بنایا بیوی سے بتمیزی ہو رہے بیوی خامند سے بتمیزی کر رہی ہے یہ وہ رشتہ ٹوٹ رہا ہے جس کے لیے سیپڑوں آیا اللہ نے اتاری یہ رشتہ نہ توڑنا یہ رشتہ نہ توڑنا کیونکہ باقی رشتے ٹوٹتے نہیں ماں باپ ہیں اولاد ہیں اب نافرمان ہو تو بھی اولاد ہے فرما بردار تو بھی اولاد ہے دو بھائی ہیں آپس میں لڑ پڑے تو بھی بھائی ہیں اور نہ لڑے تو بھی بھائی ہیں بین بھائی ہیں لڑائی ہو جائے خالہ بھان جا ہے پوپی بھتی جا ہے چاچا بھتی جا ہے تایا بھتی جا ہے باق بیٹا ہے یہ رشتے ٹوٹتے نہیں دادا پوتا ہے نانا نواسہ ہے لیکن پھیکے پڑ جاتے ہیں ٹوٹتے نہیں اخلاق برے ہو گئے رشتے پھیکے پڑ گئے لیکن رشتہ خائم ہے لیکن خامد اور بیوی کا رشتہ جتنا اہم ہے اتنا نازل جتنا مضبوط ہے اتنا کمزور ہے ایک بول پہ ٹوٹ جاتا ہے ایک بول پہ ٹوٹ جاتا ہے ایک بول پہ ٹوٹ جاتا ہے اور ایسے ٹوٹ جاتا ہے کہ جیسے آپ کچھ لگتے ہیں جیسے آپ کچھ لگتے ہیں نہیں تو اللہ نے اس رشتے کو بچانے کے لیے سیکڑوں آیات اتاری سیکڑوں آئے سیکڑوں کہ یہ رشتہ نہ ٹوٹ ہے یہ رشتہ نہ ٹوٹ ہے پھر اولاد کا رشتہ ہے یہ سارے رشتوں میں جو بدتمیزی سے چلتا ہے اوپر نہیں جاتا ساری رات نفل پڑے جانکہ بیوی کو گالیاں دینے بیٹھ گیا سارا ہی نیچے آیا بیوی نے تصمیلی چھوڑی ساری رات مسلحے پر اور جاتی خامد سے بدتمیزی شروع کر دی بکوا شروع کر دی کوئی چیز اوپر نہیں گئی دونوں کو ایک ایک فضیل سنا دیتا ہوں خامد بدتمیز عورت نے سبر کیا تو امام غزاری کی روایت ہے اسے وہ عجر ملے گا جو حضرت آسیہ کو فیرون کے ظلم سینے کا عجر ملا بیوی بدتمیز اور خامد سبر والا یہ دونوں چلتے رہتے ہیں بیوی بدتمیز خامد سبر والا برداشت کر گیا تو اسے وہ عجر ملے گا جو نو علیہ السلام نوت علیہ السلام کو کافر بیدی کے ساتھ نباہ کرنے کے ملا ہمارے سامنے میں مثالِ موجود ہیں بیمیاں کافر رہی طلاق نہیں دی نو علیہ السلام کا بیٹا کافر رہا گھر سے نہیں نکالا کتنے دیندار لوگ بچوں کو بھر سے نکال دو یہ یہ نہیں کرتا یہ وہ نہیں کرتا آپ کر دو یہ یہ نہیں کرتا یہ وہ نہیں کرتا ارے سینے سے لگانا سے کوئی زندگیاں بدل جائیں گی زندگیوں کو خوبصورت بنانا ہے تو محبت کرنا سیکھو محبت دینا سیکھو میرے نبی نے گیارہ شادیاں کی شوق تھا میرے رب کی قسم شوق کی نہیں آپ کو زندگی سمجھانے کے لیے آپ کو معاشرت سمجھانے کے لیے آپ کو گھر کی زندگی سمجھانے کے لیے گیارہ گھروں میں شادیاں مالدار سے کی متوسط سے کی غریب سے کی تینوں رشتے موجود ہیں خدیجہ مالدار ہیں ان سے شادی کی ام حبیبہ سردار کی بیٹی ہے ابو صفیان جوہریہ کہتی ہیں غریب ان سے جادی کی ام سلمہ سعودہ متوسط ہیں ان سے شادی کی بیوہ سے شادی کی خدیجہ متلقہ سے شادی کی زینہ کماری سے شادی کی حضرت عائشہ پہلی شادی چالیس سال کی عمر کی عورت سے ایک منگنی ٹوٹی خدیجہ ایک منگنی ٹوٹی کس سے ورقہ بے نوفل چچہ داد بھائی ان سے منگنی ہوئے ٹوٹ گئی ٹھیک ہے ہمارے منگنی ٹوٹے ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں منگنی ٹوٹ دوسری شادی ہوئی ابو حالہ ایک بیٹی ہند ایک بیٹا ایک بیٹا حالہ خامد کا انتقال ہو گیا دوسری شادی پہلی شادی کے بعد دوسری شادی دوسری شادی اخواہ بین عابد ایک بیٹا پیدا ہوا نام کا ہی نہیں پڑا ایک بیٹا پیدا ہوا ٹھیک ہو گیا دو شادیاں سے بیوہ ہوں ایک سے منگنی ٹوٹی دو سے بیوہ ہوں اور تیسرا میرے نبی نے پچیس سال کی عمر میں شادی فرمائی راستہ دیا ہے راستہ دیا ہے راستہ دیا ہے اپنے خاندان میں شادی کی قریش خدیجہ آئیشہ ام حبیبہ خاندان سے باہر شادی کی میمونہ جویریہ ہلالیہ میمونہ ہلالیہ جویریہ بنو مستلق خاندان سے بھی باہر شادی کی دوسری قوم میں صفیہ یہودی یہودی بنو قریضہ کے سہدار تیبرٹی ہیو مناخلہ کی بیٹ تو رشتوں کو توڑنے والا اس کا روزہ بھی اوپر نہیں جاتا شم قدر اس کی اوپر نہیں جاتی چوتھا چوتھا دل میں نفرت پالنے والا دل میں گغز پالنے والا دل میں کینا پالنے والا اس کا بھی روزہ اوپر نہیں جاتا یہ ہیو میں آخری اپیر کرنے لگا ہوں اپنے دنوں کو نفرت سے تو دو گغز بٹا دو مذہب کے نام قوم کے نام کا صوبے کے نام کا کوئلیندین کے نام کا جو بھی نفرت ہے مٹا دو امت بن جاؤ 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 امت بن کے رہو امت بن کے رہو امت بن کے رہو امت بن کے رہو مسلم بن کے رہو مومن بن کے رہو جو ہو پکے رہو میں اوچھا نہیں شرعتا لیکن اوروں کے لئے سینہ کھلا رکھو اوروں کے لئے سینہ پشاہدہ رکھو یہ کافر وہ کافر یہ کافر وہ کافر تو جنت تو خالی رہ جائے بیلی جنت انہوں نے اللہ کی کرنا سینے کھلے رکھو دنوں کی نفرتیں مٹھاؤ دنوں کے بغض مٹھاؤ رمضان کا مہینہ مالداروں کو زکاة دو مالداروں سے کہتا ہوں زکاة دو زکاة دو زکاة دو زکاة سے بڑھ کے دو زکاة دینے والا سخی بھی نہیں بخیر بھی نہیں سخی بھی نہیں بخیر زکی بھی نہیں ہے بخیر بھی نہیں زکاة سے اوپر جانے والا سخی کہلاتا ہے اور اللہ کو سخاوت بڑی پسان سخاوت بڑی پسان کس طرح نوشیروان اس نے بڑے دھڑلے سے حکومت خسرو پرویز ظالم صفاہ اللہ کا نبی کا خط پھاڑا پھر زبانہ ہے لیکن اس کی حکومت اتنی طاقتور حکومت بنی کہ دنیا میں چند لوگوں نے ایسی حکومت کی ہے اس کے پیچھے کیا تھا وہ کم بخت سخی بہت تھے سخی تھا سخاوت نے اس کے جھنڈے لہرا دیا ظلم ستم کے پہاڑ توڑے ایک مشہرہ ہے مشہرہ مچھلی پیشنی بادشاہ کو مچھلی پسند آئی کہہ نے کہا چار ہزار دینار دے دیے جائیں چار ہزار دینار کوئی ستر سی کروڑ بنتا ہے چاریس پچاس کروڑ بنتا ہے تو اس کی بیگم شیری جس کے نام سے فرہاد مشہور ہے فرسی کہانی ہے وہ شیری نے کہا آپ نے ایک مچھلی والے کو چار ہزار دے دیا کل کو آپ کسی جرنیل کو چار ہزار دو گے تو وہ کہے گا وہ تو مچھلی والے کو چار ہزار دیا تو میری تو کوئی قدر نہ ہوئی وہ کہنے گے میں دے چکوں میں واپس نہیں لوں گا کہ میں آپ کو طریقہ بتاتی اب یہ اس کے کان میں کھیرے آپ اسے کہو کہ یہ مچھلی نر ہے یا مادہ اگر انہ کا یہ نر ہے تو آپ کہنا ہمیں مادہ چاہیے تھا مچھلی واپس کروڑا اگر انہ کا یہ مادہ ہے تو آپ کہنا ہمیں نر چاہیے تھا مچھلی واپس کرو ہمیں ہمارے پیسے د drauf اور وہ جو اللہ سے نہیں ڈرتا بیوی سے ڈرتا ہے تو اس نے کہا بھئی بولاو بولاو وہ آگیا ہاں بھائی یہ مچھلی نر ہے یا مادہ اس نے ملکہ کو دیکھ لیا تو خزر خزر کر دے وہاں کہا حضور نے یہ نعرہ ہے یا مادہ یہ خس رہا ہے اس نے کہا اس کو چار ہزار اور دے تھے ملکہ کو تو چڑھو خسا وہ کاغذ نہیں تھا سکہ یا ایک سکہ گرے گیا تجھے وہ بھی اٹھا لیا تو ملکہ کو تو تب چڑھی تھی کتنا یہ کمبخت حریص ہے کہ آٹھ ہزار لے کے جا رہا ہے اس کی ساتھ پشتیں نہیں ختم کر سکتی اور ایک سکہ گرہ کو بھی نہیں چھوڑا یہ بہت لا قدر ہے اسے سارا واپس لے گئے بہت شاہر میں پھر اسے واپس ملایا یہ ایک سکہ جو گر گیا تھا تو کیوں اٹھایا کہا حضور اس پہ آپ کے نام کی مورد تھی کسی کا پاؤں آ جاتا تو بیاد بھی ہوگی میں نے اس کو اٹھایا انہوں نے کہا چار ہزار موردیں بھائیو تم سب مسلمان بیٹھے ہو سخی بنو بخیل نہ بنو سخی بنو بخیل نہ بنو ویسے مہمن مشہور ہیں اور شیخ مشہور ہیں بخل میں لیکن آج سارا ملک کی بخیلوں کے ہاتھ میں موسی اللہ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا جب تُو ناراض ہوتا ہے تو کیا نشانی ہے تو اللہ تعالی نے کہا ترے نشانی ہے کیا کہا حکومت بے وقوفوں کو دیتا ہے اجعل المرک فی صفہائی والمال فی بخلائہم اور پیسہ بخیلوں کو دیتا ہے اور بارش بے وقت کرتا ہے انتر علیہم ابانہ حسابتا ہے بارش بے وقت پیسہ بخیلوں کے پاس حکومت بے وقوفوں کے پاس جب تُو راضی ہوتا ہے تو کہنی شانی ہے کہتا راضی ہوتا ہوں ترے نشانی ہے بارش موقع پہ انتر علیہم ابانہ ذرعہم والمال فی سمہائہم والملک فی علمائہم حکومت اکل مند لوگوں کو دیتا ہوں پیسہ سخیوں کو دیتا ہوں اور بارش وقت پہ کرتا ہوں جب ناراض ہوتا ہوں اڑا کر دیتا ہوں سخی بنو بخیل نہ بنو سخی بنو بخیل نہ بنو سخی بنو اللہ کو سخی سے پیار ہے چاہے فاسے کی کیوں نہ ہو بخیل سے نفرت ہے چاہے تسبیر ہاتھ میں اور مسلے پہ سر اس کا جھکا ہوا ہو اللہ کو سخی سے پیار ہے بخیل سے نہیں بخیل سے نہیں سخاوت کرنا سیکھو سخی بننا سیکھو حضر حاشم فرماتے ہیں میں گیا ہوا تھا سفر پہ تو راستے میں بھوک لے گی دوپیر کا وقت تھا ایک خاتون نظر آئی خیمے پر بیٹھ لی ان کا بہن پردیسیوں کھانا مل جائے گا کہا الحمدللہ مہمان تو اللہ کی رحمت ہوتا ہے انہیں جلدی سوٹ کے بکری کا بچہ زبا کیا اس کو تیار کر کے پکا کے سامنے رکھا تو اوپر سے اس کا خامنہ کہنا کہا اے کون ہو کہا جی پردیسی بزر اے بکرا کتا ہوا ہے کہا جی اس خاتون نے مجھے پکا کے دیا ہے تو اس پہ پرس پڑا تو میرا گھر نٹا دے گی مہمانوں کو ہلا کھلا کے تجھے شرم نہیں آتی میرے پوچھے بغیر یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے بوٹ ڈانتا یہ چھپ کر کے بچہرے شرمیں دو کے کھاتے رہے اٹھ کے چل دیئے اگلی منزل پر پھر ایک خیمہ نظر پڑا وہاں دیکھا تو ایک خاتون بیٹھی ہوئی کب بہن پردیسی مسافر کھانا ملے گا وہ کہنے کی میں کوئی ہوتل کھولے چل پران جا بھو بچہر چھپو کے بیٹھ گئے تھوڑ دیر میں وہ اس کا خامد آیا کہنے کیا بھائی آپ کون ہیں کہا جی پردیسی مسافر آپ نے کھانا کھایا کہا جی نہیں کھایا اسے مانگا تھا کہا جی اس نے کیا کہا وہاں کہا جی ہوتل کھوئی پھر تکہ میں اضافہ کر رہا ہوں تو انہیں کہا تو بڑی ظالم ہے ہمیشہ مجھے مہمانوں کہا کہ زلیل کر دیتا ہمیشہ زلیل کر دیتا کہا بیٹھو بھائی میں آپ کا انتظام کر دیتا اس نے جب اسے بکرہ کار دیتا وہ تیار کر کے سامنے رکھا تو یہ زور سے ہسا یہ خاصل جانا دور ہے زور سے ہس کر دیتا وہ کہنے کیا کہ آپ ہسے کیوں ہیں وہ کہنے کی پیچھے دیتے تیرے جیسی عورت دیکھی تھی اور اس جیسا وہ ہم مرد دیکھا تھا کہہ لیکن تجھے پتہ وہ کون ہے کہ جی نہیں کہ یہ اس کی بہن ہے اور وہ میری بہن ہے وہ جو سخی عورت تھی وہ میری بہن ہے یہ بخیر نام مراد اس بخیر کی بہن ہے اللہ کو سخی پسند ہے بخیر نہیں چاہے وہ علامہ ہو چاہے مفتی ہو چاہے وہ مبلغ ہو چاہے مجاہد ہو چاہے تحجد گزار ہو چاہے روزیدار ہو چاہے شبگیدار ہو وہ والدہ کا پسندیدہ نہیں ہے اگر وہ بخیر ہے میرے رب نے کہا مجھے میرے عزت کی قسم بخیر آدمی جنت و فردوس میں نہیں جا سکتا زکاہ دو صدقہ فطر دو مفتیوں سے پوچھو کشمش کے لحاظ سے دو جو سب سے آلہ درجہ کا بنتا ہے یا خجور کے لحاظ سے دو جو سے ذرا کم ہے اور ایک دوسر کو ماف کرو ایک دوسر سے پیار کرو ایک دوسر سے در گزر کرو محبتوں کو پروان چڑھاؤ یہ محبتوں کا مہینہ ہے تر گزر کا مہینہ ہے ماف کرنے کا مہینہ ہے اب تک اگر روزہ چھوٹ گیا ہے کل سے رکھنا شروع کر دو ترابی چھوٹی ہے کل سے پڑھنا شروع کر دو تلاوہ چھوٹی ہے کل سے تلاوہ شروع کر دو میرے نبی رمضان کا احتمام کرتے ہیں اللہم سلم لنا رمضان وسلم رمضان ہمیں سلامتی کے ساتھ رمضان تک پہنچا ہمارے روزوں کو قبول فرما آپ افطار میں جلدی کرتے تھے سہر میں دیر کرتے تھے امت کا کھانے کا وقفہ بھوک کا وقفہ گھٹانے کے لیے اور آپ خجور سے افطار فرماتے تھے یا پانی سے یا دودھ سے آپ کے ہاتھ میں ایسے خجور ہوتی تھی آپ چوپڑی مار کے بیٹھے ہوتے تھے خجور ایسے ہاتھ میں پکی ایک آدمی چھت پہ چڑھا ہوتا تھا رمضان چھت مدینے میں رمضان جو یہ سورہ ڈوپ تھا وہ کہتا ہے سورہ ڈوپ گیا تو آپ خجور موہ میں رکھتے اوپر سے پانی کی یا خالی پانی پی تھے بعد میں ایک بار خجور کھاتے آپ افطاری میں پکھی چیز نہیں کھاتے تھے کوئی منع نہیں میدے کو مسئبت سے بچانے کے لیے اگر آپ نے اپنے اوپر رحم کھانا ہے تو پکوڑوں پہ حملہ نہ کرو سموسوں پہ حملہ نہ کرو لئی بلوں پہ حملہ نہ کرو بندے لے پتر بڑھن کے دو چار پڑیوراں کھا کے پانی پیتے ہو اس کے بعد نماز پڑھو پھر تھوڑا بہت کھا دو پھر ترابی پڑھ کے جتنا کھانا ہے کھا دو لیکن آپ نے اوپر ظلم نہ کرو میرے نبی میرے نبی دودھ یا پانی یا سکتو اور تھوڑا تھوڑا کر کے پی سپ سپ کر کے پیتے تھے چونکہ روزے کی گرمینے میدے کو کمزور کیا ہوتا تھا اے نم اوپر ڈال دینا تھنڈا جہ شربہ یا ڈرینز وہ ساتھ کی پکوڑ آگیا ساتھ سے سموس آگیا ساتھ سے مرگر کا پیس گیا ساتھ سے مشرک آگیا ساتھ سے اتنے روح افضا گیا ایک پاس سنگنہ پا گیا دوے پاس پیپسی آگیا تری پاس پوکا آگیا تو زیدہ پایا تو ڈائک وہ نماز کے میں پڑ گئے دو خجوریں کھاتے تھے پانی پیتے تھے نماز پیتے تھے سہری میں بھی خجور کھائی پانی پیا روٹی کھائی روٹی کھاتے تھے سہری میں افطاری میں خجور اس کے بعد کچھ کھانا ہوتا آپ افطاری کی زابطوں میں گئے ساتھ دن امبادہ کی زیافت میں روٹی اور زیقون کے ساتھ آپ نے کھانا کھایا افطاری کرنے کے بعد ساتھ دن امبادہ کی زیافت میں آپ نے کھانا کھایا افطاری کرنے کے بعد کیا حکمت ہے ایک آپ کو نماز باجہ مات مل جائیں گے دوسرا آپ نماز اچھی طرح پڑ سکو گے تیسرا آپ ترابی آرام سے پڑ سکو گے اگر پانچ سیر آپ نے میدے میں ڈالا ہوگا تو آپ نے ترابی پڑ سکتے انہوں نے نماز پڑ سکو گے ابھی پرسوں کی بات ہے یعنی میں ویندہ ہی رہے گئے میں عین آیا ہے ایک گلاس شرکت دا اس مندے ہکے ساچ پیتا ہے پھر دوہ آیا پیلا جاس اوہ ہکے ساچ پیتا ہے پھر تریہ آیا ساڑے جائے رہا اوہ ہکے ساچ پیتا ہے پھر چوتھ آیا چٹے جائے رہا اوہ ہ سارا اندر سٹھ رہا ہے اوہ چھین گلاس ہکے ساچے لے دے گیا میں اگر اوہ ٹینگ لائے ہو جائے کی دے سٹی جانا ہے ہر بنا یوں ہمارے روزے افطار ہوتے ہیں تو ایسے افطاری مت کھرو ایمان والے بن کے تقوے والے بن کے تھوڑا سا دو نماز بڑھو نشاستے بڑھو عوابین بڑھو ترابی بڑھو اس کے بعد بشک کھا پیٹ بڑھو پھر جو اگر کوئی پریز نہیں ہے جو مرضی کھا اللہ کی حالات کردہ چیزیں پکی کھاو پھونی کھاو فرائی کھاو جو مرضی کھاو لیکن اپنی نماز مغرب عشاء و ترابی کو بچانے کے لیے ذرا اس کو حل کا رکھو اس کو حل کا رکھو اللہ کی نبی کو انتہائی پسند ہے کہ پیڑ باہر دیکھو ایک موٹے صحابی آگئے اپنے یوں پیڑ میں انگری مار کر کہا اگر یہ چربی جانا ہوتی تو کتن اچھا تھا تیرے اور کتنے ہمارے پھائیں ہیں آپ سا جے پاس ہیں پیڑ خبے پاس ہوں آپ خبے پاس اور پیڑ سا جے پاس انجین کرتا ہوں تو کتنے ہی انگریت کرتا ہے یہ کوئی یہ بھی کوئی زندگی اٹھا تو بڑا سپ کتے چاہتے ہیں ہلکے پھلکے رہو ہلکے پھلکے رہو کھانے کے مزیر لاغے دینے والا ہے تو بھائیو اس رمضان کی قدر پھرو امت پنے میں آو محبتوں پہ آو نفرتوں کو مٹھاؤ یہاں سے اچھتے ہی کسی سے لڑے ہوئے ہو تو صلح کر لے کسی سے لڑے ہوئے ہو تو صلح کر لینا بیوی لڑے ہو تو خامد سے صلح کر لے خامد لڑا ہے تو بیوی سے صلح کر لے بھائی لڑے ہیں تو صلح کر لیں اولاد ماں ماں لڑے ہیں صلح کر لیں اللہ کو صلح پسند ہے صلح پسند ہے محبت سے رہو اختلاف فرائی بھی رکھو اختلاف فرائی بھی رکھو لیکن رہو محبت سے رہو محبت سے رہو محبت سے نیت کرتے ہو سارے بھائی اور رمضان کے بعد چلے چار مینے کے بھی نیت کرتے ہو ایک تشکیل سارے کرو بہت بڑا مجمع ہے ماشاءاللہ پچانکے فیصل نوجوان ہیں اور اب یہ رہدان میں ماشاءاللہ میں سولہ سترہ دن باقی ہیں میں سب کے سامنے ہاتھ جھوٹ کے اپیل کرتا ہوں کہ آؤ ہم سب توبہ کر آؤ ہم سب توبہ کر لی توبہ کرتے ہو توبہ کرتے ہو کہو میرے ساتھ یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ اے زمین آسمان کے شہنشاہ اے حرام کے چلانے والے اللہ اے فضان کے مالک اللہ اے انسان جنات کے خالق اللہ اے محمد مصطفیٰ جیسی حسین حسنی بنانے والے اللہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں امتی بنانے والے اللہ اے بہر و بر پر عوج کرنے والے اللہ تیرے ہزاروں بندوں نے روزی کی حالت میں قبع کی ہے ہماری قبع قبول فرمالے ہماری قبع قبول فرمالے ہماری قبع قبول فرمالے ہمیں نظر محبت سے دیکھ لے ہمیں نظر کرم سے دیکھ لے ہمیں مناہوں سے دور کر دے نافرمانیوں سے دور کر دے کہ نوجوان نسل ہے یا اللہ بڑا ہو یا جوان ہو یا اللہ ہر وقت تیری چھاؤں کا موتاج ہے تیری بخاضت کا موتاج ہے ہمیں نفس و شیطان کے شر سے بچا ہمیں نفس و شیطان کے شر سے بچا میری نسل کو عوارگی سے بچا فہاشی سے بچا پوریانی سے بچا میری نسل کو ماں باپ کی نام فرمانی سے بچا میہ بی بی کے جھگڑوں کو ختم فرما اولاد ماں باپ کی لڑائیاں ختم فرما بھائی بھائی کی لڑائیاں ختم فرما میرے مولا مذہب کے نام کی لڑائیاں ختم فرما سیاست کے نام کی لڑائیاں ختم فرما آپس کی غلط خیمیوں کی لڑائیاں ختم فرما رشتوں کو مضبور خرما محبتیں قروان چڑھا مسجدوں کو آباد فرما مدارس کی حفاظت فرما خانگاہوں کی حفاظت فرما اپنے بندے بندیوں پر نظر کرم فرما جن کی غفلت میں گزر گئی گزر گئی انہیں بیداری نصیب فرما مال لاروں کو سخی کر دے اکمرانوں کو رحم دل کر دے اور ججوں کازیوں وکیلوں کو عادل کر دے اللہ تاجروں میں دیانت پیدا کر دے مزدوروں میں دیانت پیدا کر دے نوجوانوں میں غیرت پیدا کر دے عورتوں میں حیاء پیدا کر دے فہاشی کے زنا کے اٹے ختم فرما چوری ڈاکے کے فضا ختم فرما جوے شراب کی فضا ختم فرما کازاروں میں سچائی کو زندہ فرما رزق حلال کے فضا بنا ہمارے دفعوں سے رشوت کو نکال دے بددیانتی کو نکال دے خوٹ کو نکال دے شیر و شکر کر دے اللہ ہم سب کو شب قدر بھی نصیب فرما اس کی برکتیں بھی نصیب فرما اور جو دعید کے دلے انان کرتا ہے جاؤں ماف کیا وہ اعلان ہمارے حق میں بھی فرما اللہ پوری امت المسلمہ پر نظر کرم فرما اس مسجد کو اس کے عباسی کو حفات فرما اور یا اللہ پوری دنیا کے اہل کفر کو بھی ایمان کی دولت نصیب فرما ہم سے جانبوج کے خطہ سے صحبن جو خطہ ہو جو ہو جو بھی ماف فرما جو آئندہ ہو بھی ماف فرما اور ہمیں اپنا بنا لے اور اپنا بن جا جو ہمارے عزیز اقارق امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کے ساتھ تیرے پاس پہنچ گئے ان کی قبر روشن خوامات اور جب ہمارے جانے کا وقت آئے تو ہمیں آفیت والی واپسی دو ایمان والی موت دو ہسپتال والی موت سے بچا بیماری والی موت سے بچا بے ہوشی والی موت سے بچا اللہ خوشی خوشی ہستے بسکراتے اپنے پاس واپس گلا اللہ جتنے ہمارے بیمار ہیں سب اسے حضر تھا جن کے آپ اس میں بلگلت فہمیاں لڑائیاں انہیں ختم فرما اور یا اللہ یا اللہ جو مقروض ان کے قرضے عدا کروا یا اللہ جن کے بچے بچیاں جوان ہیں انہیں ایک رشتے مقدر کروا یا اللہ جن کے رشتے پھیکے پڑ گئیں ان رشتوں میں دوبارہ رنگ بھر دے محبتیں بھر دے چاروں صوبوں میں یادہ آپ اس میں محبت پیدا کر دے ہماری قیادت میں سے دیانت لوگوں کو اٹھا کے باہر پھینک دے خائن لوگوں کو اٹھا کے باہر پھینک دے چاروں صوبوں کی قیادت نیک لوگوں کو عطا فرما دیانتداروں کو عطا فرما ہمیں ظالموں سے بچا ہمیں درندوں سے بچا ہمیں بھیڑی آنو پا انسانوں سے بچا ہمیں لوٹ مار کرنے واروں سے بچا ہمیں دیانتدار لوگ نصیف بھما ہمیں کوئی صدق جیسا عطا فرما یا اللہ کوئی فاروق جیسا عطا فرما کوئی غنی جیسا عطا فرما یا اللہ کو ذرنورین جیسا عطا فرما کوئی اصدلڈا جیسا عطا فرما یا اللہ جو تیرین محبوب کی عمد کو کسی کنارے لگا سکیں ہمیں یادہ ایسوں کے حوالے نہ فرما جب بھیڑ مکری کی طرح ہمیں بیش دیں یا اللہ جب سے اس دیس نے آنکھ کھولی ہے تو نے تو اسے رمضان کی مبارک اس گھڑیوں میں اسے موجود بکشا تو نے تو اسے شب قدر کی کھڑیوں میں موجود بکشا تو نے تو اسے لیلت قدر جیسی پاکیزہ رات میں موجود بکشا اور اللہ اس کی قبر روشن فرما جیسے اس کا نام پاکستان رکھا لیکن میرے مالک ہم نے اپنے ہاتھوں سے اسے گندگی سے پھر دیا اسے ظلم سے پھر دیا اسے ڈاکے سے پھر دیا اسے فہاشی سے پھر دیا اسے ناج کانے سے پھر دیا اسے ماں باپ کی نام فرمانی سے پھر دیا ہم تیرے آگے بہت شرمیتا ہے یا اللہ ہم تجھے بلاتے ہیں ہم تیری منت کرتے ہیں یا اللہ ہمیں ایسے ملاح نہ دے جو سودے کر کے آپ اٹھ کے بھاگ جائیں اور ہمیں بے رحم موجوں کے سپرد کر جائیں ہمیں ایسے لوگ عطا فرما جو راتوں کو وہ تیرے عمر کی داستان ہم تک پہنچی ہے کہ مسجد میں بیٹھے رو رہے تھے ساتھیوں نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں تو تیرے عمر نے فرمایا تھا دجلہ کے کنار کتہ بھی پیاسا مرا تو عمر پوچھا جائے گا میرے مولا تو نے ہمیں کن کے حوالے کر دیا لاکھوں بچے بھوک سے پر رہے ہیں میرے مولا کروڑوں ماں کی چھاتھیوں میں دودھ نہیں ہے اس کے پیڑ میں نقمہ نہیں ہے تو اس کی چھاتھی میں دودھ کہاں سے آئے گا کہ اللہ تیرے حبیب کی عمت کے معظوم معظوم غریب بچے ماں کی چھاتھیوں میں دودھ تلاش کرتے کرتے ہیں بلکتے بلکتے آیت میں سو جاتے ہیں ان کے آنسوں میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا یا اللہ یا اللہ تو تو ہر دور کے قرونوں کو چھٹک کے پٹھا دیتے ہیں تو تو ہر دور کے فیرونوں کو پکڑتا ہے تو تو ہر دور کے نمرونوں کو پکڑتا ہے ہمارے قرونوں کو اتنی ڈھیل دیتے ہیں ہمارے نمرونوں کو اتنی ڈھیل دیتے ہیں ہمارے فیرونوں کو اتنی ڈھیل دیتے ہیں جو تو کرے حب اور ساتھ جانا کی ایمان لائے تیری تقدیر پر لیکن یادا ہم فریانی ہیں ہم تکھی ہیں یا اللہ یا اللہ تیرے حبیب کی امت لٹ گئی ہے لٹ گئی ہے عزت انہیں غریب اگر بیٹیوں کی عزت انہیں لام کرتے پھر رہے ہیں آسون بچے زبا ہو رہے ہیں میرے اللہ دنیا کا باطل کہتا ہے کدھر ہے تمہارا رب یہ مانی میں تجھے بھولانے آیا یا اللہ تو آجا آپ تجھے بھولانے آئے ہیں آجا آجا میرے اللہ تُو کہہ دے میں آ رب اہمالے ہم بے پس ہیں نا امید تو نہیں ہے لیکن تھک گئے یا اللہ تھک گئے یا اللہ تو رات تو بارہ گھنڈے بعد ختم کر دیتا ہے سولہ گھنڈے بعد ختم کر دیتا ہے تیرے حبیب کی امت کی رات پہ تین سو سال گزر کب سبب پھروش افق کو دیکھ دیکھ اکھیاں تھک گئیں پک گئیں انتظار کرتے کرتے امید آس یاس میں بدلنے کو جا رہی ہے کہ لے جی تڑپ رہیں دل پڑک رہیں اللہ تُو فیصلہ سنا دے تُو کہہ دے میں آ رہا ہوں تُو بدر کے فرشتے اتار دے تُو بدر کے فرشتے اتار دے تُو خندق کے فرشتے اتار دے ہمیں بیچ دیا گیا ہے ہماری نلہ میں ہو گئے ہماری بولیاں لکی رہی ہے ہماری بولیاں لکی رہی ہے یا اللہ کسے بلائیں کسے بلائیں کسے بلائیں کسے بلائیں تیرے بندوں کی زمانوں پہ آنے لگا ہے تُو کہاں تیرے بندے بھی اختیار ہو کر کہہ رہے ہیں تُو کہاں ہے تُو تو شارک سے زیادہ قریب ہے ہمارا یقین ہے اے مسجد موٹی کے فرشتو آج تم بھی آنسو بہا دو آئیے سارا مجمع روزے کے ساتھ رو رہا ہے تمہارا تو روزہ نہیں ہے لیکن تمہیں روزے بعدوں سے پیار کرتے ہو آج تم بھی آنسو بہا ہو آج تم بھی داڑے مار گئے رو ہمارے سارا پھیلا دو اپنے رب کے عرش کو ہماری فریادیں ہمارے آنیں ہمارے آنسو تمہارا رونا بھی مل جائے تمہاری آنیں بھی مل جائے میں چشم تصوفہ میں تمہیں بھی روتا دیکھوں تمہیں بھی فریاد کرتے دیکھوں جب تم واپس جاؤ جو رب ہمیں دیکھ رہا ہے پھر بھی تم سے پوچھے گا کہاں سے آ رہے ہو تم بتا دینا تیرے حبیب کی امت کو تڑپتا چھوڑ کے آ رہے ہیں روتا چھوڑ کے آ رہے ہیں چلاتا چھوڑ کے آ رہے ہیں امت امت میں رہی فرقوں میں پٹ گئی دستوں کرے پاؤں گے نفرتوں کی آگ بڑکا دی دادان خطیبوں نے بازار سود پہ لے گئے قارون سارے بازار سود پہ چلے گئے آج کے قارونوں میں اے میرے رب بچہ رو رو کے کہتا امہ ہن میں تھا چھوڑ پہا میرے گل دا رویا ہی نہیں جاتا ہن دا میری گل من میرے گل رہا امی تکے پڑے تکے پڑے اور تو منہ دل سے رخصت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی ساری دنیا ہی سے واشت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی اس سارے مجمع کو قبول کر لے ان سارے بڑے جوانوں کو قبول کر لے ان سب آنے والوں کو پیرے داروں کو پولیس والوں کو ڈنڈے والوں کو باہر کھڑے ہوئے اندر کھڑے ہوئے باہر بیٹھے اندر بیٹھے سب کو قبول فرما لے سب کو قبول فرما لے نظر محبت سے دیکھ لے نظر پیار سے دیکھ لے اور اعلان کر دے جاؤ میں نے معاف کر دیا اعلان کر دے جاؤ میں نے معاف کر دیا تو نے کر دیا ہوگا یا اللہ تو نے کہہ دیا ہوگا یا اللہ کہہ دیا ہوگا تو نے کہہ دیا ہوگا ہم تیری دوزک نہیں برداش کر سکتے ہیں ہم تیری دنیا کی آگے نہیں ہم تیری دنیا کی زلط نہیں برداش کر سکتے ہم درے ہوئے ہیں ہم زہمے ہوئے ہیں ہمیں اپنی رحمت کی چادر میں شپا لے ہمیں اپنا بنا لے